موڈی سرکار بی جے پی کی طرف سے بقاعدہ گائیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے کہ پرائیم منسٹر موڈی ماتھرہ میں جو بھاشن دیں گے اور جو بات کا ذکر ہم شاہ یعنی بی جے پی کے ادھکش کریں گے اس کو ہر کوئی نوٹ کرے ہر سانسد اور اپنے اپنے علاقے میں جا کے اس کو ایک ادھار بنائے اور اس کے ذریعے بتائے کہ کس روپ میں سرکار کام کر رہی ہے اور آگے کیا کرے گی چرچہ ہم اس پر رگتار کرتے رہیں گے لیکن پچھلے ایک گھنٹے میں جو ہم نے دکھلایا ہے جو درشک ابھی جڑے ہیں پہلے اسے ریپورٹ کے طور پر دیکھ لیں نریندر موڈی داؤں اور وعدوں کے گھوڑوں پر سوار ہو کر پردھان منتری کی کرسی تک پہنچے ہیں اور اب سبتہ میں ایک سال پورا ہونے کے موقع پر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ موڈی سرکار جمتہ کی امیدوں پر خرا اتری یا نہیں انڈیا ٹوڈے سیسیروں کے سروے میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ ایک سال میں موڈی سرکار کا پردرشن کیسا رہا تو 20 فیزدی لوگوں نے اسے بہت اچھا کہا جبکہ 36 فیزدی نے اچھا کہا لیکن مارچ میں ہوئے سروے کی تلنا میں اچھا اور بہت اچھا کہنے والوں کی سنکھیا دو فیزدی گھٹی ہے ویروڈیوں نے موڈی سرکار پر پہلے دن سے کارپوریٹ کے لیے کام کرنے کا روپ لگایا لیکن سروے کی مطابق 41 فیزدی لوگ مانتے ہیں کہ موڈی سرکار ہر کسی کے لیے ہے جبکہ 26 فیزدی کہتے ہیں کہ یہ سرکار کارپوریٹ کے لیے ہے تو 23 فیزدی لوگوں نے کہا کہ سرکار غریبوں کے لیے ہیں مارچ میں غریبوں کی سرکار کہنے والے صرف 16 فیزدی تھے اگر آج چناؤ ہو جائیں تو بھی موڈی سرکار کو بیتے لوگ سبھا چناؤں سے ادھک ووٹ ملیں گے آج چناؤ ہوئے تو NDA کو 49 اور UPA کو 23 فیزدی ووٹ ملیں گے سروے میں جب موڈی سرکار کی سب سے بڑی اپلپدی کے بارے میں پوچھا گیا تو 25 فیزدی لوگوں نے مہنگائی پر قابو اور پھر ویدیش نیتی کو رکھا حالانکہ کسانوں کی اپیکشہ سب سے بڑی ناکامی کے روپ میں سامنے آئی اور پھر روزگار کی دھیمی در لیکن سوال بیتے سال کا نہیں آنے والے سالوں کا ہے اور آنے والے سال میں موڈی سرکار کی سب سے بڑی چناؤتی لوگ کسانوں کی حالت میں سدھار کو مانتے ہیں اس کے بعد آردھک وکاس بھرشتہ چار پر روک ویدیش نیتی اور قیمتوں پر نیانتر لیکن ہم جرہا سا سروے والا حصہ آگے بڑھا رہے ہیں سروے میں سوال کئی ہیں اور ان سوالوں کے مدینجر ایک سوال پرائم نیسٹر کی چھوی کا ہے اب بات یہیں سے ہم لوگ شروع کریں چھوی کے طور پر لگاتار اس بات کا ذکر پارلیمنٹ کے بھیتر بھی ہوتے رہا ہے کیا ڈکٹیٹر کے طور پر پرائم نیسٹر موڈی کام کر رہے ہیں اور یہ سوال بڑا سیدھا پوچھا گیا اس میں ہاں نہیں کا جواب دینا تھا جو پوچھا گیا انیس راجیوں میں ساتھ جار چھے سو باوان لوگوں سے جو لگ بھگ دو سو باسٹھ کانشننس کی ہے اس میں پینتالیس فیزدی لوگوں کی رائے ہے ہاں پردھان منتری موڈی تانہ شاہ کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ بڑا سیدھا سوال پر چالیس فیزدی لوگوں کی رائے ہے نہیں باقی لوگوں کا کہنا تھا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں زیادہ لوگ یہ مان رہے ہیں اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال اس کے آدم چرچہ جرہ شروع کریں گے اس سے جڑا ہوا ایک اور سوال تھا جو آروپ کانگریس کی طرف سے لگاتار نکل لگایا جا رہا تھا اور لگاتار اس بات کو کہیں نہ کہیں سنسط کے اندر بھی کہا گیا باہر بھی کہا گیا اس میں یہ تھا راحل کا جو کہنا تھا کہ سوٹ بوٹ کی سرکار ہے اس پر تینٹالیس فیزدی لوگوں کی رائے ہے ہاں سوٹ بوٹ کی سرکار ہے اور چھتیس فیزدی لوگوں کی رائے ہے یہ نہیں ہے کوئی سمبیت جی کوئی پریورتن نہیں آیا ہے اگر آج کی تاریخ میں چنا ہو جائے تو آپ لوگ اتنے ہی سیٹ جیت جائیں گے لیکن ان دو سوالوں کا میسیج آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں سمبیت جی آواز وہاں بھی نہیں جا رہی ہے نہیں آپ دیکھئے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کیونکہ ہاں بولیں بولیں آپ کے آواز بہت گونج کے آ رہی ہے میری آواز بھی گونج رہی ہے میرے کو بولنے مرے ڈیفکلٹی ہو رہا ہے مگر میں پریاس کرتا ہوں نمبر ایک دیکھئے اتنے ورشوں تک پیسٹ ورشوں تک ہندوستان کی راجنیتی میں ہم نے دیکھا کانگریس کے ساشن میں ایک ڈائناسٹک رول رہا ہے اور جس پرکار ویگت دس ورشوں سے پردان منتری من موہن سنگھ جی کو دیکھا ہم نے ایک ایک ایکسیڈنٹل پرائی منیسٹر خود سنجے بارو جی نے کہا کہ وہ ایک ایکسیڈنٹل پرائی منیسٹر رہے ہیں اور روز شام کو آفیس کی تمام فائلوں کو لے کر پلک چٹر جی سونیا گانڈی جی کے پاس جاتے تھے ایک بہت بڑا ٹرس ڈیفیسٹ تھا جنتہ گورنمنٹ پر وشواس نہیں کرتی تھی اور خود منتری جن وہ اپنے پردان منتری پر وشواس نہیں کرتے تھے آج ایک ڈیٹرمائنڈ پرائی منیسٹر نریندر موڈی جی کے روپ میں دیش کو ملا ہے وہ نرنے بھی لیتے ہیں وہ جانتے بھی ہے کہ ان کے منترالے میں کیا ہو رہا ہے ان کے کیابنٹ میں کیا ڈیسیشن لیا جا رہا ہے آپ بتائیے وہ ایک پرفارمنگ ڈیٹرمائنڈ پرائی منیسٹر ہے اگر اس کو آپ ڈکٹیٹر کہیں گے تو یہ اچیت نہیں ہوگا وہ تانہ شاہ نہیں ہے اتنے ورشوں تک کانگریس کے راج میں ہم نے پپٹ پرائی منیسٹر دیکھا ہے اس لیے اچانک جب آج ہم پرفارمنگ ڈیٹرمائنڈ پرائی منیسٹر دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگ اسے ڈکٹیٹر کہہ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے پریبھاشا بدن لے کی عوش شکتہ ہے پردھان منتری جو کر رہے ہیں وحسہ ہی پردھان منتری ہونا چاہیے بڑے دنوں بعد ایسا پردھان منتری ہندوستان کو ملا ہے آشتوش ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی بلکل پہلا سوال تو ہم کو لگتا ہے کیونکہ دیش کے سامنے پہلی بار ایک میسج آیا گیا ہے نیا طریقے کا جو ہم نے شروعات کی تھی جس سے ہم سروے پر لوٹ رہے ہیں لیکن آپ کی پرتکریہ چاہیں گے ان چالیس آئیے اس کو ڈلی سرکار کی طرف سے گریمنترالے کو کہا گیا ہے ہمیں ان کی جورت نہیں ہے آپ لے جائیے اس کے بغیر سرکار چلا لیں گے اس کا مطلب کیا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم باتشت کریں گے لیکن سروے پر دوبارہ لوٹتے ہیں رام کرپال جی یہ جو سمبیت پاترہ جی نے جس بات کا ذکر کیا کیا یہ سوال جب پوچھا گیا تو یہ سوال کیوں زہن میں آیا اور لوگوں نے اس پر پرتکریہ بھی کھل کر دے دی دونوں ہی استثیتی میں چاہے جس کا ذکر کر رہے ہیں ڈینیسٹی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سب جگہ اپنی چیز ہے لیکن یہ سوال پیدا کیوں ہو گیا جھٹکے میں اور ایک برس کے بھی تر دیکھئے مجھے لگا پرسون جی دونوں کا بڑا فرق ہے ٹیم کے پرتیگر تانہ شاہی لوئیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جنتا ہاں کہے گی لیکن اگر اس کو یہ پوچھا جائے کہ یہ اچھا کر رہے ہیں برا تبالک بات ہوتی کیونکہ جنتا اس دیس میں بہت ڈیموکریٹک ڈھنگ سے ایک من موہن سنگھ کو دیکھ چکی ہے اکرمانے ہونے کے بجائے اگر اکرمانے اور تانہ شاہ ہمیں چنا جائے تو آلٹیمیٹلی جنتا چاہتی مجھے ریجلٹ چاہیے آپ اپنی ٹیم کے پرتیگ کیسے کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ ایک الگ کا مددہ ہے تو میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے تھے نکھ اوبرال ریجلٹ میں دیکھئے کی فورٹی فیفٹی پرسنٹ یہ مانتے ہوئے کہ وہ تانہ شاہی روئیے کا ہے لیکن پاپلیلٹی اسی جگہ پہ ہے انٹیکٹ ہے مطلب ریجلٹ ہمیں بسواس ہے کہ ڈیلیور کرے گا وہ ڈیلیور کرے جب تک آپ جنتا کے پرتیانہ ساہ نہیں ہوتے تب تک ہماری ناراضگی نہیں ہے کیونکہ دیکھئے دو چیزیں ہیں ٹف لیڈرشپ اور ڈکٹیٹرشپ سب دو کا بڑا فرق ہوتا ہے ہم جنتا ہم جائیں گے تو وہ ہی کہے گا لیکن ہمیسا لوگ ٹف لیڈر کو جیدہ لوگ پریے مانتے ہیں علوچرہ بھی کرتے ہیں اندرہ گاندھی کس بات پر تاریف کرتے رہے کہ آئرن لیڈی ہے اور ٹف ہوتی ہے اور بتا دوں آپ کو کم نسٹو کو چھوڑ کر کے ہندوستان میں جتنی پارٹیاں ہیں ان کے سارے لیڈر تانہ شاہ ہیں آپ مجھے بتا دیجئے ایک بھی چاہے جیلالیتا کی لے لیجئے ممتا کی پارٹی لے لیجئے ملائم کی پارٹی لے لیجئے مای آواتی کی پارٹی لے لیجئے آپ مجھے بتائیے کون ہے جو ان کو چیلنج کر کے اور جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتا ہے تو جہاں دیکھیں جہاں لیڈر ہی نیم ہے لیڈر ہی کانون ہے وہاں اگر ایک بیکتی پرفارمنس کے لیے اس کی چھوی ایسی بنی ہے لیکن وہ اپنے ٹیم تک ہے جنتا کے پرتی لی جید علی جی مجھے لگتا ہے کہ یہ آکڑہ دیکھ کر موڈی جی سویم تھوڑا ٹھٹکیں گے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جیسے کہ چیف انفرمیشن کمیشنر سی بی سی وغیرہ جن کی نیوکتیاں نہیں ہوئی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا پردان منتری کے ڈیسک پہ یہ پڑا ہوا ہے سب کچھ تو لوگوں کو لگا کہ یہ سینٹرلائزڈا یہی تانشہ ہے لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں پچھلے سفتہ میں اور کل کو لے کر کے یہ چیزیں کھلنی شروع ہوئی ہیں جھٹ پٹ سے کئی چیزیں نیوکتیاں ہو رہی ہیں یہ جنتہ کا اثر ہے یہ کیا وہ دیکھنا چاہیے لیکن میں آپ سے کہوں گی بیس مئی دو ہزار چودہ کا آپ نے ذکر کیا تھا جو پردان منتری نے لوگ سبح میں پہلا بھاشن دیا تھا اور بہت ہی وہ موونگ سا بھاشن تھا اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں جتنے جو پہلے سرکارے گئی ہیں ان کا ستھکار کرتا ہوں جو نیتہ پہلے گئے ہیں مجھ سے میں ان کا ستھکار کرتا ہوں کہیں کمی آگئی ہے کیا اس میں ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ جنتہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ آپ کتنا سہیوگ دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں میں اسی چیز کو لے کر کے آگے کہتی ہوں کہ جو آج گیجریبال کر رہے ہیں کاش انہوں نے سینٹر کا کیندر کا سہیوگ لینے کا سوچا ہوتا ہم نے یہ سوال اٹھایا ہے کیا موڈی اگر بہترین پردھان منتری ہیں تو آنے والے وقت میں ان کے پیچھے کون کھڑا ہے وہاں پر بھی کیا ڈکٹیٹر کو دیکھا جا رہا ہے انڈیا ٹریس سسرو کے سروے کے ذریعے ایک سوال اور تھا سامنے سب سے بہترین وپکش کا نیتہ کون ہے اس میں سب سے اوپر نام جو نکل کر آئے وپکش کے نیتہ راہل گاندھی نے بہت پروگرس کی ہے اس بیچ میں اس میں آپ دیکھئے نمبر ایک پر راہل گاندھی ہے چونتیس فیزدی کے ساتھ اس کے بعد ممتہ بینر جی ہے جو اس وقت موڈی سرکار کے ویروت میں کھڑی ہے پندرہ فیزدی کے لئے مولائم سی تیرہ فیزدی مایواتی دس فیزدی یہ قصدیتی ہے اس میں دیکھئے کیجری وال نہیں آ رہے وپکش کے طور پر یعنی ویروت کرنے کے ساتھ پر راہل گاندھی آگے پڑھیں اس کا اگلا سوال تھا کی پرائم سٹرم موڈی کو سب سے بڑی چونتی ہے کس سے سرکار کی سب سے بڑی چونتی کے سامنے اچھا یہ ہمارے پاس ایشو آ گیا ہے اس میں ہم لے کر ابھی نام لے کر آئیں گے کہ آخر وہ چونتی کس کے سامنے ہے یہ پرانا حصہ جو ہم نے دکھلایا تھا کہ جو چونتی سرکار کے سامنے ایشو کی ہے اس میں کسان کو لے کر جرور ہے اور آرثک وکاس دوسرے نمبر پر بھشتہ چار تیسرے نمبر پر لیکن اس میں ہم نے ایک دوسرا سوال پوچھا تھا کہ نیتا کے طور پر موڈی کے سامنے سب سے بڑی چونتی کون ہے اس سوال پہ آئے اس کے پہلے ایک اور سوال سامنے آ گیا ہے کون ہے اس دیش کے بھیتر سب سے بہترین پردھان منتری کے طور پر یہ جو آنکڑے ہم کو دکھا رہے ہیں یہ بڑے مہترون آنکڑے اس مائمے میں ہیں کیونکہ پرائم سٹرم موڈی کو لے کر اگست دو ہجار چودہوں میں 57 فیزدی لوگ کی رائے تھی 57 پیچھلے مارچ میں جب ہم نے سروے کیا تھا 36 تک آیا تھا اور اس بار گھٹ کے وہ 33 کنچہ ہے راحل گاندھی بڑھ رہے ہیں لگاتار 6-7-11 کیجریوال گھٹے ہیں 15 تھے مارچ میں ابھی 8 ہو گئے حالانکہ 2014 کی تلنا میں مارچ میں بہت آگے نکلے تھے ستہ ان کے پاس آگائی تھی لیکن اب آدھے کم ہو گئے یعنی 15 فیزدی سے گھٹ کر 8 فیزدی ہو گئے اور جیلالیتہ بھی کم ہو رہی ہیں مولائم سنگھ بڑے جرور ہے لیکن ان کی بہت نیچے کتہ داد کی استطیق ہے آشتوش اگر ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے تو جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ چنوٹی دینے میں راحل گاندھی آروند کیجریوال کی تلنا میں کہیں آگے اس دور میں آ گئے ہیں دیکھیں پسند جی اس کو دوسرے طریقے سمجھنے کی کوشش کرنی کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ راحل گاندھی لمبے سمجھ کے بعد وہ وپکشی نیتا کی بھومکہ میں اپنے آپ کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پچھلے دنوں وہ کسانوں کے مسئلے کو تمام مسئلے کو اٹھاتے ہوئے نظر بھی آئے ہیں تو وپکشی نیتا کے جو تیور ہوتے ہیں اور اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے اور جب آپ سرکار کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کی ایک اپنے دائرہ ہوتا ہے اور اس دائرے کے اندر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ راحل گاندھی نے پچھلے دنوں اس بات کو گین کیا ہے اور جبکہ دوہزار چودہ کی جب لوگ سبا کے چناؤں ہو رہے تو اس وقت ان کی جو استطی تھی اس سے بھی ایک بات اسپس ہوتا ہے کہیں کہیں نریند مودی کی لوگ پیتا میں کمی آ رہی ہے اور راحل گاندھی جو اپنی زمین کافی کھوچ پیتا وہ زمین کو پاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں